ہمیں سارے کاجینی بات تھے اور پھر چلمان بھی یہاں بات ہو گئے میرے دادا شہودین دو ایک درویشتہ بندے تھے بلکل انپڑھ تھے ان کو کچھ دوست لے گئے کہ ادھر ملا لگتا ہے قادیان میں تو ادھر جا کے انہوں نے مرزے کو امام مہدی مان لیا اور وہ گھر آگئے اور وہی وہ قادیان تھا ہمارے گھر تک پہنچی ہے الحمدللہ میں اپنے گھر میں پہلا شخص ہوں بلکہ نوجوان تھا جب میرے اسلام قبول کیا اس کے بعد میری بات نے اسلام قبول کیا اور میرے وائف نے اسلام قبول کیا اور پھر میرے بھائیوں ہوا آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جس قادیان جو صاحب کا قادیانی تھا ایسی ویڈیو کو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی آپ کا ایمان تازہ ہوگا اس بندے کی گفتگوں کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا میں نے کیویشٹ کرتا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں آپ ٹھیک ہے تو ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو دعا بیاد رکھئے گا آئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں باقی باتیں آپ کو آخر میں کروگا اور پھر میں ربطی جا ہوا کل ہم تیرہ افراد اسلام قبول کر چکے ہیں اور میرے قبول اسلام کے بعد ہمارے گاؤں سے تقریبا ستر سے اسی افراد نے اسلام قبول کر لیا ہے میں ایک عام قادیانی تھا بڑا خبیش قسم کا قادیانی تھا اور دلیر قادیانی تھا میں جماعت میں میرا بڑا اہم کردار تھا خدام میں میرا بڑا اہم رول تھا جہاں بھی جماعت سے نوجوان جاتے مجھے ادھر لازمان بیجا جاتا ہے چاہے وہ دال کفر بیجا جاتا ہے یا فیصل آباد کی مقامی جو ان کا مرکز ہے بھوانہ مزار میں ادھر بیجا جاتا ہے مجھے ادھر لازمان بیجا جاتا ہے اور لڑائی جگروں میں مجھے بیجا جاتا تھا اور پھر کہیں جسوسی کرنی ہو کسی مسجد میں تو وہ مجھے بیجا جاتا تھا اور جسوسی کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ نے اور آپ نے ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور جب وہ نماز آپ نے جو وہ خطبے میں کہیں وہ سارے لکھتے جانا ہے اور کہیں شو نہیں ہوں دونا کہ آپ کوئی غیر ہیں آپ یہی شو کرنا کہ آپ مسلمان ہو تو پھر آپ نے وہ لکھ کے اس وقت دور نہیں تھا تو آپ نے لکھ کے وہ ساری رپورٹ دالکو فرم چنام نگر میں کرنی ہوتی تھی تو جب ہم نماز ان کے ساتھ پڑھ لیتے تھے تو پھر ہم علیہ دا اپنی نماز بات کرتے تھے جو بھی تھی میرے اسلام کو کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی ہمیں دراصل یہ پتا ہی نہیں تھا کہ مرزا قادیانی نے خود کو محمد سولہ کہا ہے یا نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے جب کوئی یہ بات کہتا تو ہم اس کو گالیاں نکالتے کہ مرزا قادیانی نے خود ہی چھپی ہوئی ہیں تو وہ ہم اس کے پیچھے پڑھ جاتے وہ ہمیں ہوا لے دیتا تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کتابیں تو انہیں خود ہی چھپی ہوئی ہیں ہم ان کو یہ تانہ دیتے ہیں کہ یہ مرزا کی کتابیں نہیں ہیں جس میں اس نے لکھا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اور میں نبی اور رسول ہوں تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا میرے قادیانی کی جو لیبریری تھی عبادتگاہ میں وہاں پہ میں نے حوالے دیکھے کہ مرزا قادیانی تو انہیں تو واقعہ ہی محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہاں تھا کہ اس کے بیٹے بشیر احمد احمی نے کلمہ تل فصل میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے اگر مرزا کا نام محمد نہ ہوتا تو ہمیں اپنا کلمہ بھی بدل لیتے تو اچانک اللہ تعالی نے میرے حدیث دینی تھی میرے ایک حدیث نظر سے گزری جہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری انبیاء کی مثال ایک محل کی ماند ہے جس جو محل مکمل ہو چکا تھا صرف ایک اینٹ کی جاگہ کھالی تھی وہ اینٹ میں ہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی آبادی تو یہ وہی لا تھا جو لا الہی لیلہ میں آتا تھا یہ لا نبی آباد میں نفی عام تھی خاص نہیں تھی یعنی کوئی نہ دلی نہ بروضی نہ شریح نہ گیر شریح کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں نے کہا کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے یہ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس میں ذلی بھی گیا بروضی بھی گیا جب میں نے اسلام قبول کیا تو ظاہر بات ہے وہ جو کرتے ہیں کہا دیانی سوچل بائیک آٹ اور میرے والد نے کہا کہ میرے گھر آپ کا کوئی تلق نہیں ہے تنہا چاہا میں الہورہ آ گیا بے یاروں بددگار نہ میرے گھر نہ میرے پاس جوب کچھ نہیں تھا میرے پاس یہاں تک کہ میں نے فیصلہ بات سے گریجوشن کی ہوئی تھی تو یہاں میں آئی سی ایم میں کر رہا تھا تو آئی سی ایم میں کا پارٹ کا میرے تیسے پارٹ کے پیپر تھے تو یہ دم دمہ توپ ہے اجائب گھر کے سامنے تو سوہ میرے پیپر تھے رات کو ایک بجے میں ادھر پیپر کی تیاری کر رہا تھا لیکن میرے دل پر اللہ پر اس قدر یقین تھا کہ جس کے لیے یہاں میں بیٹھا ہوں وہ مجھے ظلیل نہیں کرے گا مجھے رسواہ نہیں کرے گا مجھے ضرور عزت دے گا آج وہ قادیانی جو میری ظلت اور رسوائی کو دیکھنا چاہتے تھے الحمدللہ الحمدللہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں جو میرے لئے بددوائیں کرتے تھے وہ آج میرے لئے دعائیں کرتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے اور ایک نمونہ ہے جب اللہ تعالی نے میری والدہ کو اسلام قبول کرنے کی طاقت دی تو میرے والد نے کہا کہ تمہیں میں طلاق دیتا ہوں اس نے کہا طلاق دینے کی ضرورت نہیں طلاق ہو گئی ہے کیونکہ تم کافر ہو میں مسلمان ہوں تو اللہ تعالی نے جس سال میری والدہ نے اسلام قبول کیا اسی سال ہمیں اپنے گھر بلا لیا بیت اللہ میں ہم مبراہ کرنے گئے تو میری والدہ نے بڑی روئی ادھر جھولی پلا آگئے کہ اگر میرا بیٹا اتنی مشکت بردائش نہ کرتا تو میں نے کافر ہی مقنط ہے خیر گھو میں آگئے تو تمام قادیانی قادیانیوں کی عورتیں کٹھی ہو گئیں جب میری والدہ حج مبراہ کر کے آئی اور پنجابی میں کہنے لگی کہ پہنا تو سی تونکی ویکھیا احمدیہ دے اسلام دے فرق رب ویج دے مکہ دے فرق تو میری والدہ نے کہا کہ جیسے بادشاہ کے محل کے سامنے چوڑے کا گھر ہو اس طرح اسلام وہ مرضیت میں فرق ہے تو میں قادیانی کفر کے تمام پیروکاروں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرے صاحب کا بھائی ہیں اللہ کے واسطے مرزا قادیانی کی کتب پڑھیں کہ مرزے کا کیدہ کیا تھا اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں آپ کو یہ پتا چلے کہ محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا اور مرزا قادیانی نے کیا بکواس کی ہے میری زندگی کی اب مقصد صرف قادیانی کفر کو بے نکاب کرنا ہے مجھے جان عزیز نہیں ہے محمد رسول اللہ کی ناموس عزیز ہے دل خوش کر دیا دل خوش کر دیا اللہ تجھے سلامت رکھے اللہ تجھے سلامت رکھے اور اسلام پر قائم دائم رکھے اور آپ کے ذریعے شاء اللہ ہزار اور لاکھوں لوگوں کو اسلام قبول کر دیں کی تفیق عطا فرمائیں کتنا خوبصورت ہے اور اللہ تجھے چنتے ہیں یقیناً اللہ تجھے ان کو چنا ہے اپنے دین کے لئے یہ قادیانی سے کسی قسم کا تعلق رکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے کسی صورت میں جائز نہیں ہے قادیانی غیر مسلم ہے اور غیر مسلم ہی رہیں گے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات کرنا سب نجائز اور حرام ہے اس لئے اللہ کا شکر ادا کی دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازہ ہے یہ غلیظ مذہب ہے یہ یہ گندہ مذہب ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صراطِ مستقیم پر چلائے ختم ربوت کا پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے دعا بیادہ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ